کشمیر میں آتنکیوں کا ہو رہا تھا بڑھ توڑ صفایہ تین موٹویڑوں میں سلکشہ بلوں نے مار گرائے چار آتنکی جائش کے دو وہ لکشت کے دو آتنکی ہوئے پہنچائے اوپر جمہو کے اینٹ بھٹا مالکوں کا پرشاہشن بٹھا رہا بھٹا پردرشنکر لٹیا لپنے کا لگایا عروف بھاری راجیوں سے دھڑلے سے ہو رہا اینٹوں کا عوید آیات بھدروا میں بجلی کی آگھوچت کا ٹوٹی پر نہیں لگ رہی روک لوگوں نے بجلی بھاگ کے خلاف آندولن شروع کرنے کا کیا اعلان نمسکار جمہو کشمیر کی خاص خبریں دیکھ رہے ہیں آپ سب اور میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل کیرنی چلی شروعات کرتے ہیں خبروں کی سرکشا بھلو نے کشمیر گھاٹی میں تین الگ الگ جگہوں پر ابھیان چلا کر جیش محبت کے کمانڈر پاکستانی آتنکی کمال بھائی سمیت چار آتنکیوں کو مار گرائیا جبکہ ایک کو زندہ گرفتار کر لیا گیا مارے گئے آتنگوادیوں میں دو جیش محبت اور دو لشکر تائبہ آتنکی سنگٹن سے سمبت دیت تھے زندہ پکڑا گیا آتنگوادی لشکر تائبہ سے جڑا ہوا ہے دراصل شکروہ رات سے ہی چار سے پانچ جگہوں پر سرچ آپریشن چلائے جا رہے تھے جن میں سے تین جگہوں پر مٹھ بیڑے شروع ہو گئی پلواما میں جیش محبت کے کمانڈر کمال بھائی عرف جٹ سمیت دو آتنکی دھیر کر دیے گئے جبکہ ہندوارا اور پلواما میں ایک ایک آتنکی کا کام تمام کر دیا گیا ان ابھیانوں کے دوران سرکشا بلو نے ایک آتنگوادی کو زندہ بھی پکڑا ہے مارا گیا پاکستانی آتنکی کمال بھائی دوہزار اٹرہ سے کشمیر گھاٹی میں سکریے تھا اس کی سرکشا بلو کو کافی سمیے سے تلاش تھی مٹھ بیڑ ستھلوں سے کافی ماترہ میں ہتھیار بھی برامت ہوئے ہیں جمہو کی اینٹ بھٹا اندسٹری بند ہونے کے کگار پر جا پہنچی ہے جمہو وہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھاری راجوں سے اینٹوں کا آیاد بڑے پیمانے پر جاری ہے جس کے چلتے ستھانیے اینٹ بھٹا مالکوں کا بھٹا بھی اب بیٹھ چکا ہے ان لوگوں نے جمہو میں آج ڈیف کام کاریالے کے باہر دھرنا پردشن کرتے ہوئے بھاری راجوں سے جمہو میں اینٹوں کے آیاد پر کڑا اعتراض جتاتے ہوئے چتاو نہیں دی کہ اگر پرشاسن نے اس پورے گورک دھندے کو بند نہ کروایا تو وہ اپنے لائسنس پرشاسن کو سوپنے پر مجبور ہو جائیں گے اینٹ بھٹا مالکوں نے آروپ لگایا اینٹے راجستان سے اور ہریانہ سے اینٹے جمہو میں لائی جا رہی ہیں یہ کس کی پرمیشن پر ہے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے یہ ہمارا بری کلین ایکٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہمارا بری کلین ایکٹ کہتا ہے کوئی بھی بندہ اینٹے جو ہے وہ نہیں بے سکتا نہیں بنا سکتا یہی ایکٹ پنجاب کا ہے جی پنجاب میں ہم جمہو والے جائیں گے ہمیں وہاں پہ اینٹے نہیں بیچنی دیں گے وہاں پہ وین ہے وہاں پہ ویڈاوڈ لائیسنس نہیں بیچ سکیں گے لیکن پنجاب والے اور ہریانہ والے جمہو میں آکے اینٹے بیچنا شروع کر دیا ہماری جمہو کی جو انڈرسٹی ہے وہ بند کرنے کی ککار پہ آگئے ہیں آج وہ لوگ لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو ہم اپنا لائیسنس یہاں پہ آج چھوڑ جائیں گے بھدروہ میں بجلی کی اگھوشت کٹوٹی سے لوگوں کا جیون بوری طرح سے پربھاویت ہو رہا ہے وشیشکر چاتروں کی پڑھائی اس سے سب سے ادھک پربھاویت ہو رہی ہے ستانیے لوگوں کا آروپ ہے کی پچھلے کئی مہینوں سے نیمت روپ سے بجلی کی آنکھ میچولی کا سلسلہ جاری ہے لیکن بار بار شکایت کرنے کے بعد بھی بجلی ویبھاگ بجلی کو سچارو کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے جس کا خامیازہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے لوگوں نے چتابنی دی کہ اگر جلد ویبھاگ نے بجلی کو سچارو کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے تو انہیں سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہونا پڑے گا ہمارے طالب علموں کو ہمارے بچے آج کالیج جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں تو ان کی یہی شکایت ہے کہ جو یہاں پہ پی ڈی 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 پارٹمنٹ کی طرف سے جو شڑول ہے اس میں کٹ جو ہے دو گھنٹے بجلی دی جاتی ہیں دو گھنٹے کٹ پھلاب آپ اگر مانو گے تو چوبیس گھنٹے میں ہمیں صرف آٹھ یا سات گھنٹے بجلی آتی ہیں اس کے قارن بچے بڑے پریشان ہو رہے ہیں ہماری سٹوڈیٹس پہلے تین سال باندھ رہا تو میری یہ ریکویسٹ رہے گی پی ڈی 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 پارٹمنٹ سے کہ فوری طور پہ اس شڑول کو چینج کیا جائے اور جو بچے کالیج جا رہے ہیں سکول ان کی مشکلات حال ہو نہیں چاہیے رہے گی یہاں ایجان صاحب ہے اے ڈی ڈی سی صاحب ہے ہمارے تو میری ایڈویسٹریشن سے رہے گی ہے ریکویسٹ کہ فوری طور پہ اس ہفتے کے اندر اندر اس بجلی کا شڑول چینج کیا جائے ہمیں مشبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پر آ جائے کیونکہ بڑا ہو گیا چار مہنی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا ہی آنگ مچوڑی ہو رہی ہے تو میری ریکویسٹ رہے گیا ایک بار پھر اے ہیں ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ ہمیں دیکھا کہ نومبر سے جو شدور بنایا تھا یہاں کی تیریوٹی دپارٹمنٹ میں تو چلو تھا بہت اوارلوڈ ہوتا تھا سردیاں تھی سب ہیٹرز وگرہ بائللس چیوز کرتے تھے گیزر وگرہ تو اب اوارلوڈ کام بھی ہوا ہے کیونکہ اب موسم بھی تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے تو اب تھوڑا بہت یہاں پر چاہیے یہاں کی تیریوٹی دپارٹمنٹ جو ہے اور ہمارے ایڈیزی صاحب کو بھی تھوڑا ان سے بات کرنی چاہیے یہاں کا جو شدور ہے تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے بچوں کے ایگزامز بھی آنگے اب تھوڑا وہ بچوں کو پڑھنا ہے مثلا سکولز وگرہ اوپن ہوئے کافی دیل بعد تو تھوڑا تبدیل ہی بہت زورت ہے اس وقت یہاں دیکھنا چاہیے یہاں کی ایڈنسٹریشن جمہو میں دھرنے پر بیٹھے دیویانگوں کے سبر کا پیمانہ آج چلک اٹھا جمہو کشمیر ہینڈی کیپ ویل فیر اسیسیشن کے بینر تلے ان دیویانگوں نے آج جمہو میں ڈیویجنل کمیشنر کاریہ لے کے باہر پردرشن کر ان کی سنوائی نہ کرنے کا آروپ لگایا یہ دیویانگ اب انہیں دی جارہی ایک ہزار روپے کی پینشن میں بڑھو تری اور ان کے لیے سیلف ہیلپ گروپ کا گھٹن کرنے کی مانگ کر رہے ہیں چاہیے کر نے ایک ہزار روپے کیا جائے چائب نہیں ہا بچ پی سکتا اور آپ کو یہ بھی پتہ کہ ایک ہزار میں بھی ہمیں سلینٹر نہیں آتا ایک مینہ مسلہٹر لیں گے دوسرے مینہ ہمیں کام سب کام ہی کرتے ہیں تھوڑا پرچھل ہو ریجی لکھاتا ہے اس میں ہمیں کوئی بینیفن مل جائے تو ہم سرکار ہماری سنے ہم سرکار کی سنے کی تب ہی کام سے لے گا مگر یہ ون سائٹ افیسلیں لیے جارے پنچن کم سے کم تین ہزار پر کی جائے بولی ووڈ فلم کشمیر فائلز کو پرموٹ نہ کیے جانے کے ویروہد میں راشتری بجرن دل نے کپل شرمہ شو کے خلاف آج جمعوں میں پردشن کیا بجرن دل نے آروپ لگایا کہ ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس فلم کے ذریعے دکھائی گئی سچائی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے سفل نہیں ہونے دیا جائے گا بجرن دل نے کپل شرمہ پر بھی اس ساجش میں بھاگیدار بننے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ دیش کی جنتہ ایسے لوگوں کی اصلیت جان چکی ہے جس کا خامیازہ انہیں بغت نہ پڑے گا تو کپل شرمہ نے جو ہے صاف انکار کر دیا کیونکہ اس شو کے جو ڈریکٹر ہیں وہ سلمان خان ہے جس پرکار سے سلمان خان بندو جتنے بھی ہیں فلم انڈسٹری میں ان کا ددوہ جو ہے اس انڈسٹری کے اندر ہے اور وہ کسی پرکار سے بھی کسی کو وہاں پر آگے بڑھنے نہیں دیتے جس پرکار سے ششاند راجبود کے ساتھ ہوا سب ہی کوئی پتہ ہی ہے لیکن جو دیش کی جنتہ نے ان کو ہرش سے پھرش تک لانے کا کام جو ہے وہ پہلے ہی شروع کر دیا ہے لیکن اب دیش کے لوگوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے یہ کشمیر پائنس پکچر ہے جو اس کو بلندیا تک پہنچانے کا کام جو اس کے ڈریکٹر ہیں اگنطری جی انہوں نے جس پرکار سے اچھا کاری کیا ہے ان کو بھی اوپر لے جانے کا کام جہاں کی جنتہ کرے گی باشپا پردیش اپادیکش و پورو منتری شاملال چودری نے آج آرسپورا بلوک کی پنچائت کوٹلی گلہ بانا کا دورہ کیا اس دوران بی ڈی سی چیئرمن ترسیم لال اور پورو منتری شاملال چودری نے پنچائت میں سڑک اور ایک کھیل میدان کا نرمان کارے شروع کروایا اس موقع پر ستھانی سرپنچ سورج پرکاش سہیت آنے گھنمانے لوگ بھی موجود تھے باقی میرے جتنے بھی اس پنچائت کے نایوسر پینچ اور جتنے بھی پینچ ساہیوان جا لوگ میں سہاں کو اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں چودری سہاں کی طرف سے سہاں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس پنچائت میں جہ جو تین لاکھ کا کام ہے جہ ایک روڑ کا کام ہے اور اسی کے ساتھ ایک پلے فیلڈ کا کام ہے دونوں کاموں کا آج جہ جو شوب رامب ہوا ہے اس کے چلتے جو جتنی بھی پراغرس ہو رہی ہے مانیہ پردان مانتری مودی جی کے عدیش کے انسار ہمارے جہاں چودری سہاں کے سہجوگ کے ساتھ ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ سہجوگ رہتا ہے تو اسی کے چلتے جو سہاں کو اپنی طرف سے چودری سہاں کی طرف سے وہ آپ سہاں لوگوں کو موارکوات دیتا ہے حضور پنچائد کے لوگوں کو جمہ کشمیر کارڈینیشن کمیٹی آف ٹریڈ یونین نے کیندر اور جمہ کشمیر پر ملازم ویروہتی نیتیاں اپنانے کا آروپ لگایا ہے جمہ میں آج ایک بیٹک کے دوران یونین کے سدسیوں نے ان نیتیوں کے خلاف شروع کیے جانے والی مہم کا مصوعدہ تیار کیا بیٹک کا آئیوجن یونین کی جمہ کشمیر اکائی کے پردان محمد مقبول کی ادھکشتہ میں کیا گیا یہاں ملکی پیمانے پر ریاستی پیمانے پر جو ملازم دشمن پالسیاں مرکزی اور یونین تیریٹری ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اپنائی جا رہی ہیں ان کا جائزہ پیش کریں گے اور اس میں خاص کر یہ جو ٹیمپریری ورکروں کے لیے ویج پالسی جس میں کم سے کم عجرت اکیس ہزار اور رگولاریزیشن پالسی کی ڈیمانڈ کریں گے اور اس سلسلے میں سرکار کی خاموشی تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف ایک جدوجہت کا پروگرام ایناؤس کریں گے اور ساتھ ہی جو پینشن پر حملہ آیا ہے اور یہ جو نئی پینشن سکیم سرکار نے لاغو کی ہے کئی سٹیٹس نے اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اول پینشن سکیم کی بانگ ہم آج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 28 اور 29 کی نیشنل ہرتال ہو رہی ہے جو وریکنگ کلاس کے مددوں پر اور اس پر کی حمایت کریں گے جمع کشمیر میں سرکاری سکولوں کی حالات کو لے کر آئے دن لوگوں دوارا سوال اٹھائے جاتے ہیں حالانکہ سکولوں کی بدحالی کے عارفوں کے بیچ زلہ رامبن کا ایک سرکاری سکول ایسا بھی ہے جو سوودھاؤں کے معاملے میں نیجی سکولوں کو بھی مات دے رہا ہے یہ سکول ہے رامبن زون کے فالتی علاقے میں ستیت گورنمنٹ اپر پرائمری سکول اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کو مٹے میل سے لے کر آنے تمام سوودھائیں مہیا کروائی جا رہی ہیں بہتر شکشہ کے ساتھ ساتھ اس سکول میں بجلی پانی کی بھی اوچت ویوستہ کی ہے سارے ٹیچرز ڈیلی ڈیوٹی پہ آتے ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں اچھی طرح سمجھاتے ہیں کوشنز آنسر سارا کچھ لیسن بھی ہمیں اچھا سمجھاتا ہے اور ہمیں اپنے سے بھی کوشنز آنسر نکل جاتے ہیں لوک جنشکتی رامبلاس پارٹی نے پی ڈی 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 ویزروں کو ان کا حق دیے جانے کے لیے سرکار کا آبھار جتا آتے ہوئے انہیں لیسے کے لیے ڈی 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 ویزروں کی بھی سنوائی کرنے کی مانگ کی ہے جمعوں میں آج پارٹی کی مہیلہ اکائی میں کچھ مہیلہوں نے کی شامل ہونے کے بعد پترکاروں سے بات چ你们 کے دوران پارٹی کے راجو پردھان رفیق ملک نے کہا کہ انصاف کی مانگ کر رہے انہیں لیسے کے لیسے کے لیسے کے لیسے پارٹی کے راشتے پردھان چراغ پاسوان تک پہنچایا جائے گا منک نے کہا کہ سبھی بھی بھاگوں کے ڈیلی ویجنوں کے دوارہ نبھائے جارہی بھومیگا کو در کنار کرنا سراسر گلت ہے نیازہ سرکار کو ایسے سبھی لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے آپ دیکھو کہ بزرگ کتنے نے کتنی کتنی ان لوگوں کی عمر ہوگی کہ آج تک جمہو کشمیر کی گورنمنٹ کو نظر نہیں آئے کیا ان لوگوں نے سیوہ نہیں کیا وہ بجلی بہت ٹائم پر شوڑ رہے ہیں پانی قریب لوگوں کو بہت دے رہے ہیں ہر ایک کو وہ دن راز محنت کر رہے ہیں ان کا بھی فرض بانتا ہے گورنمنٹ کا گورنل صاحب سے پوست کرتے ہیں کہ ان لوگوں جو اگر جھوٹا بادا کس سے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر دینا ہے بینیفیٹ تو جمہو کشمیر کے ہر دیلی وزر کو بینیفیٹ دھو جو اگلی کیلسر کے ہیں جو پی ڈیڈی کے ہیں جو ہومگار کے پولیس کے ہومگار کے ہیں جو اسپیو ہیں تو ہم یہی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم چراک باسمانشی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں اورزو سپورٹس کلچرل اینڈ ایڈوکیشنل ٹرس دوارہ جتی میں کریکر پرتی یوگیتہ کا آئیوجن کیا گیا تین دنوں تک چلنے والی اسپراتی یوگیتہ میں سولہ ٹیم بھاگ لے رہی ہیں اس افسر پر ٹرس کے چیئرمن سباس جتشی نے بتایا کہ اسپراتی یوگیتہ کے آئیوجن کا ادیش یوہاں کو انشاء سے دور رکھنا اور کھیلوں کی اور آکرشت کرنا ہے کس پرکار سے بچے کھیل رہے ہیں اگلے چار دنوں میں آپ سب ہی میڈیا کرمی بھی دیکھیں گے اور ہر وش آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن سب سے پہلے دینواز انہی کا ہے لیکن ضرور یہاں پہ کہوں گا کہ بچہ نشاہ مکت رہے وہ پڑائی میں آگے رہے یہ ہمارا مشن ہے ارزو سپورٹس کلچر ٹرس کا یہ مشن ہے کہ ہمارے یہاں سے جو گندی سبیتہ ہے یہ درگ سب سے پہلے ضرور کہوں گا یہ بچہ جو ہے فسکلی ٹھیک رہے فسکلی جب ٹھیک ہے تو منٹلی ٹھیک رہے گا اور منٹلی جب ٹھیک ہوگا تب دیش سماج کا کاری کر سکتا ہے دنیا میں آگے جا سکتا ہے اور میں آج جو بھی ہمارے جمعوں میں کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کی مانگ لگاتار زور پکڑتی جا رہی ہے کسٹوڈین کے مکانوں میں رہ رہے لوگوں نے سرکار سے اس ویبھاق کو ختم کرنے اور انہیں مالکانہ حق دینے کی مانگ کی ہے ان لوگوں کے مطابق سرکار نے 73 ورش پورو انہیں اس آشواسن کے ساتھ کسٹوڈین پروپٹی میں بسایا تھا کہ انہیں جلد اس کا مالکانہ حق دیا جائے گا لیکن آج تک ایسا نہیں ہو پایا اور وہ اس سمپتی کا کرایا بھرتے بھرتے اب تھک چکے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ جمعوں کشمیر سے اب انو چید تین سو ستر کے زالہ تر پرابدھان ختم ہو چکے ہیں لہٰذا اس ڈپارٹمنٹ کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور انہیں مالکانہ حق دیا جائے وہیں بھاشوا کی پردیش اکائی بھی ان لوگوں کے مالکانہ حق دلوانے کے لیے پریاس کر رہی ہے اس کڑی میں آج بھاشوا کے جمعوں زلہ کے اوپردھان کرنسی کی اگوائی میں ایک ٹیم نے وارڈ نمبر نو نرائنہ محلے کے کسٹوڈین کرائیداروں سے بھینٹ کی اور انہیں جلد مالکانہ حق دلوانے کا آشوا سندھیا موں میں ڈوگروں نے وہاں ہی کاشمیر میں کاشمیریوں نے یہ پراپٹی پھر سے ایک بار ہستی کھیلتی بسائی لیکن آج پچتر سال ہو گئے ہیں ہمیں اس پراپٹی کو سنبھالتے ہوئے جیسے کی کسی کے دادا جی لگے پھر اس کے پتا جی پھر میں اور میرا پیٹا چار پیڑیاں اس میں گس گئی ہیں اس میں پس گئی ہیں اس لیے کسٹوڈین کرائیداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پکار جو ہے ماننیے پردھان منتری نرندر بھائی مہدی جی تک پہنچائیں گے لیکن پہنچائیں گے کیسے کسٹوڈین کے مکانم میں جو لوگ اتنے پرانے موئی لگ رہا ہے کہ شاید ستہ ستہ سال ہوگے ان لوگوں کو ان مکانم میں رہتے ہوئے اور یہ ان کی ایک جینرول ڈیمانڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر تین سو ستہ اور پینتی سے ٹوٹ سکتا ہے تو کسٹوڈین کا جو ایک حق ہے وہ بھی ان لوگوں کو مل سکتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سمیسے سینٹر میں اس کے بارے میں چرچہ چل رہی ہے اور جس طرح سے کرن جی اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ کسٹوڈین کے مکان ہے ان لوگوں سے مل رہے ہیں اور وہ سبھی لوگ ان کا تھانکس بھی کر رہے ہیں اور ساسات میں اپنے لکھت روپ میں ان کو دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ ان کے تھرو آدھرنی پردان منطری شینندرہ موڈی جی کے پاس یہ پتر پہنچے تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے جو حل ہے جتنی یلدی ہو سکے حل ہو جائے کرشیوی بھاگ دوارہ کی اتنا شک مہیہ نہ کروائے جانے کے ویروت میں ارنیا کے کسان اب سڑکوں پر اتر آئے ہیں کسانوں نے آج پردرشن کر کرشیوی بھاگ کے عدیقاریوں پر انہیں بھرگلانے کا عاروپ لگایا کسانوں کا کہنا تھا کہ یلو رسٹ بیماری ان کی فصل کو تباہ کر رہی ہے اور کرشیوی بھاگ کے عدیقاریوں کو بار بار افغد کروانے کے باوجود بھی انہیں کی اتنا شک مہیہ نہیں کروایا جا رہا پیسٹی سائیڈ کی دوائی کو لے کر کے چچا میں ایک مہنم ہو گیا پورا لیکن یہاں ہارے تھارٹی کی کان پر جھوٹا کرے نہیں رہنگ تھی ہمارے یہاں جو ایگری کرچر کرمچاری ہیں ان سے ہم نے اپروچ کی اور ان سے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے پانچ سو لیٹر پیسٹی سائیڈ کی جو دوائی ہے اس کی انہوں نے ڈیمانڈ دی ہے ڈریکٹر آرسپورا ڈریکٹر جمہو میں ایگری کرچر بیباد جمہو میں لیکن آج ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے یہاں ایک لیٹر بھی دوائی نہیں آئے تو ہمارے کھیتوں میں جیلو ریسٹ اتنی تیجی سے پھیل رہا ہے کہ آج وہ ایک کھیت میں ہوتا ہے تو کل دس لوگوں کے کھیتوں میں وہ ہوتا ہے تو یہ اتنی بھیمکر بیماری ہے ہماری گہوں کی فرسل کو اس کا کوئی دیان نہیں ہے ایک لیٹر بیباد اتنا بڑا بیباد ہے ڈریکٹر صاحب کو یہ ہمارے کسانوں کی چتاب نہیں آنن فانن میں ہم لوگ نے یہ تھوڑا سا ایجیٹیشن کرنے کا موڑ بنایا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ کئی بڑے سمیوں میں ہمیں یہ آواز مہتی تک بجانا پڑے زیلہ ڈوڑا کے گندوں کے بھلے سا علاقے کی گندوں جائے روڈ کی جرجر حالت سے لوگوں میں بھاری روش ہے ستانی لوگوں کا عروف ہے کہ سڑکی خستہ حالت کو لے کر وہ کئی بار ستانی پرشاسن کے ساتھ ساتھ لوگ نرمان ویباد کی عدی کاریوں سے بھی شکایت کر چکے ہیں لیکن کسی نے بھی ابھی تک سڑکی مرمت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ان لوگوں کے مطابق سڑکی جرجر حالت سے لڈو کنسر اور راجپورہ کے لوگوں کو سب سے ادھک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا یہ بھی عارف ہے کہ اس مرمت کے نام پر اس سڑک پر کئی بار جیسے بھی آتی ہے لیکن سڑک کے کام کے لیے نہیں بلکہ سرکاری خزانے سے پیسان نکالنے کے لیے لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر سڑک کا نرمان جلد پورا نہیں ہوا تو وہ سڑکوں پر اتر کر ویروت پردرشن کرنے کو مجبور ہو جائیں گے کارا یہی ہے کہ اگر چند دنوں تک ہمارا روڈ ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم روڈ میں اتر کر ہم دھرنا لگا رہے ہیں روڈ پر بند کر رہیں گے ہم نے کئی بات ان کو بولا ہے لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا ہے اس میں تیل جار گاؤں آتے ہیں چھوٹو کانسر آج برا پولیشن ہے ادھر ہزار سے ہو رہے ہیں جمع کشمیر کی خاص خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار